بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو افضل صادق کیا آپ لوگوں کو میرے طرف سے سلام قبول ہو اور امید ہے آپ لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو خیر خریت سے رکھیں اور آج ہم بنائیں گے حیدر آبادی کیمہ بنائیں گے اور اس میں کون کون سی چیز ڈلے گی اس کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ابھی چلتی ہیں اس کیمہ کی طرف کون کون سی چیز ڈلے گی اس میں یہ لسن لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پسٹا بنا ہوا ہے اس کے بعد دنیاں سوکا دنیاں یہ بھی کوٹ لی ہے یہ دو چمچ ڈالیں گے اس کے بعد پتین ہے یہ پتین ہے اس کی ہم نے تارک رکھ لی ہے اور لاچی کا دانہ نکال کے ڈالنا ہے ادرگ وہ بھی پسٹا بنا لی ہے کالی میرچ لی ہے ایک چمچ گرم مسال ہے ایک چمچ کور میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اس کا دانہ نکال لو وہ بہت اچھا ہے دانے میں سب کچھ ہوتا ہے اور ایک کلو لی ہے ہم نے گوشت مرگی کا کیونکہ ہمارے بچوں کی فرمیش تھی کہ ہم نے مرگی کے کیمہ کھانا ہے موٹا گوشت نہیں کھانا یا بکرے کا کیمہ نہیں کھانا اور بہی لی ہے دو کپ یہ ڈالیں گے اور ابھی چلتے ہیں بنانے کی طرف اللہ رحمان الرحیم کڑائی راکھ دیں گے جلا لیے ہم نے آپ آئل ڈالیں گے یہ دو عدد ہم نے بڑے پیاز کاٹے ہیں پیاز کو ہم زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہلکا براؤن کریں گے لائٹ براؤن اس کو کریں گے اور کیمہ جو مشین میں بناتے ہیں اس کا اتنا زیادہ فیدہ نہیں ہوتا کیونکہ کیمہ جب مشین میں ڈالتے ہیں اس کا پانی بلکل گوشت کا نکل جاتا ہے ہاتھ کا کیمہ بنوائیں اور وہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور اس کا پانی سیف رہتا ہے کیونکہ مشین میں کوئی بھی چیز ڈالیں کیونکہ مشین میں جب گوشتیں ڈالیں گے تو زور لگاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے اس کے نیچے جو ہیں سراخ بنے ہوتے ہیں اس میں سے نکل نہ ہوتا ہے اور پانی بلکل گوشت کا ختم ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے بنا کے ایمہ کسی بھی دکان میں جائیں بکرے کا لیں یا گائے کا گوشت لیں یا مرگی کا لیں اس کو بولو کہ ہاتھ سے کیمہ میں بنا کے دو جیجے اختیال کا براؤن ہو گیا پیاز ہمارا کیونکہ زیادہ پیاز براؤن کریں گے تو پیاز جال جاتا ہے اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے اور کوئی بھی چیز ہے اس کو لیے استعمال کرتے ہیں ذائقے کے لیے تو جب ذائقہ ہی ختم کر دیں گے تو پھر اس کا ٹیسٹ نہیں رہتا اور اب اس میں ہم لسن آئیڈ کریں گے لسن کا پسٹاب نے ڈال دی ہے یہ بھی بھون لیں گے تھوڑا براؤن کھا لیں گے ہلکا سا یہ دیکھتے ہیں لسن بھی ہمارا براؤن ہو چکا اب اس میں کلما آئٹ کریں گے یہ ہفتہ بنا ہوتی نیا ہے یہ ہم نے تھوڑا موٹا رہایا تھا موٹا مرگی کے ہمارے پیوڑی ہمارے پیوڑی یہ حلدی ڈالیں گے آدھا چمچ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک چمچ لال مرچی پوڈر پیسا ہوا ویڈیو ہماری شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا اور پھر بھی ویڈیو میں سمجھ نہ لگے آپ لوگ کمنٹس کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کالی مرچ بھی ڈال دیں گے سوکہ دھنیاں بھی ڈالیں گے اور لچی کا دانا جو نکالا تھا اس میں پانی نہیں لگائیں گے ہم بلکل ہی اور ابھی ڈاک دیں گے اس کو تاکہ جو مرگی کی میں نے پانی چھوڑا ہے وہ تھوڑا خوشک ہو جائے گا ابھی چیک کرتے ہیں ابھی دہین آئیڈ کریں گے جو دو کپ لیا تھا ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دہین ہم نے ڈال دیا ہے ابھی اس کو اوپر سے ڈاک دیں گے چیک کریں گے پانی کشک کریں گے پانی کشک کریں گے یہ درکھ ڈال دیں گے ابھی پانی کشک کریں گے ابھی ڈکن نہیں دیں گے تاکہ پانی جو ہے ڈکن ہم نے تار دیا ہے سوچ جائے گا ابھی نمک ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آپ ہس بھی ضرورت ڈال سکتے ہیں دہین یاد رکھنا کہ دہین کھٹا نہیں ڈالنا اگر کھٹا دہین ہوگا تو دو کاف کی بجائے ڈیڑ کپ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کرنی ہے کہ دہین اچھا ہو کھٹیاس نہ مارتا ہو یہ دیکھ سکتے ہیں پانی کمتی ہوگی بلکل دہین کا یہ دیکھ سکتے ہیں گرم مسالہ ڈالیں گے ابھی اور ساتھ ہی پتینے کی پتینیں بھی ڈال دیں گے اور ہری مرج جو ہم نے بری کاڑ کے رکھی ہے یہ لیجئے ہمارا ہیدر آبادی کیمہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ بہت اچھا اور کشبودار یہ دیکھ سکتے ہیں ہیدر آبادی کیمہ ہمارا تیار ہو گیا بہت ہی اچھا اور بہت اچھی کشبود آ رہی ہے بہت ہی مزیدار بن ہے اور آپ لوگ بھی گھر میں بنا کے لازمی چیک کیجئے اور ہم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہم کو کمنٹس کر کے آپ لوگ بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ پھر نئی رسپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور تاتہ کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے